موسیقی گزرے سمیں کو نہ بھول پانا اور اس کی یاد کو مغبرے کون، پتھروں اور روزوں کے شکل میں سمرتی چن سوروپ بنا کر سہیجنا چرکال سے ہی ہماری پرمپرہ رہی ہے سمیں کی ریت کو ہٹا کر جب ان سمرتی چنہوں کو دنیا کے سامنے لائے جاتا ہے تب یہ پرکرتی اور سنگرکشن کے پردی ہمارے پوروجوں کی سجکتہ سے بھاو ویبھول بھی کر دیتے ہیں اسی طرح کا ایک انوٹھا سمرتی چنہ ہے رانی کی واو رانی کی واو جسے گیاروی شتابدی میں رانی اُدھے مطی نے اپنے پتی دیوانگت راجہ بھیمدیو پرثم کی یاد میں بنوایا تھا گجرات راجے کے احمد آباد سے ایک سو چالیس کلومیٹر دور ستھت ہے ایک ایتحاسک زلہ پاٹن جو کی سولنگ کی راجبنش کی راجدھانی ہوا کرتی تھے تب اس سے آنیحل وارہ کہا جاتا تھا لیکن یہاں کے پرسدھ پٹولا ساریوں کے نام پر اس کا نام پاٹن پڑ گیا یہی پرسدھت ہے رانی کی واو ایک ایسی انوکھی باوڑی جو سرسوتی ندی میں آئے باہر کی وجہ سے لمبی اوڈھی کے لیے دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی 1980 میں بھارتی اے پورا تتو سرویکشن سنسطھان کے پورا تتو ویدو نے جب اس باوڑی کے اوپر سے ریت کو باہر نکالا تب یہ بہت ہی دینی ستھتی میں تھی یہ پورا تن ویدو کے اتھت پریشن کا ہی پھل ہے کہ یہ واو آج ویوستت روپ سے سنگرکشت ہے اس سمیں اس میں سات منزلیں بنوائی گئی تھی جس میں سے آج پانچ منزلیں ہی سرکشت بچ پائی ہیں اس باوڑی کا پرارمب تورن دوار سے ہوتا ہے 64 میٹر لمبی اور 20 میٹر چوڑی اس واوڑ کے انتم چھوڑ پر کونہ ہے ایک پراورتت مندر کے شکل میں بنی یہ واوڑ اس کال کے شلپیوں وہ کاریگروں کی دکشتہ کی پراکاشتھا کو درش آتا ہے بھاوڑ کلا کرتیوں وہ شلپ کی باریخیوں کو اپنے میں سمیٹے ہوئے اس واوڑ کی ہر ایک منزل ہر ایک سوپان پتھروں پر گڑھی ہوئی گاتھا کا بکھان کرتے ہوئے پرتیت ہوتے ہیں واوڑ کے اصل سوروپ میں سات منزلوں پر 108 سے بھی ادھک مورتیاں تھی یوگینی ناک کنیائے وامن نرسنگ براہ آدھی وشنو کے دسافتاروں کو بہت ہی باریخی سے پتھروں پر اکی رہ گیا ہے موسیقی ہر منزل پر ایک چوکور سو سجد چھت ہے یہ چھت چار ستمبھوں پر ٹکی ہوئی ہے اس چھت کی وشیشتہ ہے کس کے پرتیک ستمبھ کے اوپری بھاگ پر کیچک کی آکرتی بنی ہے کیچک مہا بھارت کال میں مچے راج کا شکتشالی سینہ پتی تھا جس کا ودھ بھیم دوارہ کیا گیا تھا آخری منزل پر یہیں پشیم میں ستھت ہے تیس میٹر گہرا کواں جل اس مندر کا موکھے دیوتا ہے اس کا ایک کارن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے منوشی کے شریر میں ستھت سات چکروں سے پریریت ہے یہ سات منزلیں ہر منزل پر بھاو ویبھور کر دینے والے ویہنگم درش اور ان کو پار کر جانے والا نرمان یعنی جل کو پرابت کر لیتا ہے یہاں جل ادھیات مکتہ سے جڑا ہے ایسا پایا گیا ہے کہ کوئی پچاس ساٹھ سال پہلے تک واف کے آس پاس آئرویدیک پیڑ پودھے اگے ہوئے تھے جس کی وجہ سے کوئی کا پانی روگانو روڈھاک بن گیا تھا جو اس سمیہ کے لوگوں کو انیک جان لیوہ بیماریوں سے بچاتا تھا ہمارے دیش بھارت میں باوڑیوں کا اپیوگ صدیوں سے جل سنگرہن چھایا پردان کرنے کے لیے تتھا سامودائے کیندر کے روپ میں کیا جاتا رہا ہے ساتھ سوپان یوگ تک جل والی یہ باوڑی ستائیس میٹر گہرائی تک بنی ہے جہاں آگنتک گرمی سے بچنے کے لیے بھی ایک اترت ہوتے تھے واسطو میں اپنی اُدھکرشت نیرمان شیلی اور ستھاپتے کلا کی وجہ سے بھی اسے سبھی باوڑیوں کی رانی یعنی کی رانی کی باف کہا جاتا ہے 22 جون 2014 کو یونسکو نے اسے وشو وراثت ستھالوں کی سوچی میں سمبیلت کیا ہے پارٹن کے گورفشالی اتحاس میں رانی کی واف وہ میل کا پتھر ہے جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے یہاں آتے ہیں یہاں ریل مار کے علاوہ بس اور پرائیوٹ ٹیکسی سے بھی آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے جل سنگرکشن کا سادھن ماتر نہ ہو کر یہ واف جس طرح سے اس کال کے ساماجک تانے بانے میں رچی بسی ہوئی تھی آج کے مانو کے لیے چرچہ کا وشے ہے موسیقی پہنچا جا سکتا 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 ہے موسیقی 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 موسیقی